میں نے قرآن شریف اپنے ہینڈ ریٹنگ سے لکھا ہے میرا یہ پہلے سے شوک نہیں تھا میں چاہتا تھا پہلے کہ میں کچھ اچھا کام کروں جسے خدا مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں کچھ اچھا کام کروں 26 برس کے عادل نبی میر کا تعلق بھارت کے ذر انتظام کشمیر کے خوبصورت علاقے اشبر نشات سے ہے اگس 2009 اور پھر کوویڈ لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں عادل اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے عادل نے سوچا کہ وقت کیسے کاتا جائے اور اس کا مصبت استعمال کیسے ہو رمہ برس کے آغاز میں ان کے دل میں ایک تمنہ جاگی اور انہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا من بنا لیا مجھے پہلے خیال نہیں تھا کہ میں ایسا کام کروں کہ قرآن شریف لکھوں میں چاہتا تھا میں کالیگرافی پہلے سیکھوں اربی کالیگرافی تو میں پھر اس سے اپنا کام سٹارٹ کروں تو مجھے کوئی گائیڈنس کھانے والا کوئی پہلے تھا نہیں جس کی وجہ سے میں ایرابک کالیگرافی سیکھوں میں نے سوچا ایرابک کالیگرافی نہ سہی تو میں پہلے اپنی ہینڈریٹنگ سے اپنا قرآن شریف لکھوں ایک مستری کے بیٹے عادل نے جب اپنا ارادہ اپنے والدین اپنی دو بہنوں سبا اور سہبا اور نانی عزیہ بیگم پر ظاہر کیا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب میں نے کمپلیٹ کیا شکر الحمدللہ تو میں نے فرسٹ آف پہلے اپنے گلوانوں کو بتایا ان کو میں نے بتایا تھا کسی کو نہ بتایا کیا پتا میں یہ لکھ پا ہوں گا پورا کی نہیں پھر کوئی مزاق مددہ بنائے گا مجھے کہ اس نے ایک کیا تھا تو پھر پورا نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بتا کے رہوں کیونکہ یہ پوچھیں گے مجھ سے ضرور کہ آپ دن بار کرتے کیا رہے تھے اور روم میں اور میں نے نانی کو بھی بتایا تھا تو پھر جب میں نے کمپلیٹ کیا فریڈے کو میں نے کمپلیٹ کیا نماز سے پہلے ہی میں نے گلوانوں کو بتا دیا وہ بہت زیادہ خوش ہوئے انہیں شکر کیا الحمدللہ اللہ کا کہ خدا نے ان کے بیٹے کو توفیق عطا کی کہ اس نے قرآنی مجید کمپلیٹ کیا لیکن عادل کو قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا خیال کیوں اور کیسے آیا میرا دماغ میں پہلے سے تو تھا نہیں کہ میں قرآنی شریف لکھوں لیکن دو تین سالوں سے آپ سب کو پتائے کہ یہاں کشمیر میں حالات بہت خراب رہتی تھی چاہے 370 آرٹیکل ہو یا کوویڈ ہو یا کسی اور ریزن کے وجہ سے یہاں حالات خراب رہتی تھی تو سب ہی اپنی جگہ سب بیکار رہتے تھی میں چاہتا تھا کہ کسی اچھے کام میں اپنا ٹائم سپینڈ کروں تو پھر میں میں نے یہ جنرل سٹارٹ کی اچھے کام کے لئے تو میں نے سوچا کہ میں یہ قرآن شریف لکھوں تاکہ اس سے باقیوں کو کیا پتا کھدا کرے اس سب کی بدولت کسی کو ایسی ہدایہ نصیب بنتوں روان سال 27 جنوری سے آدل اپنے کمرے میں ہی قید رہے اور اپنے قلم سے قرآن کے تمام آیات لکھتے چلے گئے انہیں اپنی محنت کا پھل 25 مارچ کو ملا جب تیسویں پارے تک پہنچے اب آدل آگے کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے مجھے شوق تھا کہ کلیگریفی سیکھوں میں نے اب ہینڈ ریٹنگ اپنی ہینڈ ریٹنگ سے قرآن شریف لکھا اب میں انشاءاللہ Arabic کلیگریفی سیکھوں تو پھر میں انشاءاللہ پھر سے قرآن شریف لکھنا چاہتا ہوں